نظامباد کی عوام بی آر ایس امیدوار گنیج گپتہ کو اوٹ دینا خود کشی کرنے کے مترادف ہے تیلنگانہ جہدکار وہ سابقہ ٹی آر ایس پولٹ بیرو ممبر اے ایس پوشٹی کی صحفتی کانفرنس سینئر ترین تیلنگانہ جہدکار سابقہ ٹی آر ایس پولٹ بیرو کمیٹی ممبر وہ سابقہ صدر زلہ ٹی آر ایس مسٹر اے ایس پوشٹی نے نظامباد اسمبلی انتخابات میں موجودہ حالات کے پیش نظر نظامباد عربن حلقہ اسمبلی بی آر ایس امیدوار وہ ایمیلے مسٹر بیگالہ گنیج گپتہ کو خطعی اوٹ نہ دینے شہریہ نے نظامباد سے پرزور اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بیگالہ گنیج گپتہ کو اوٹ دینا گندی نالی میں ڈالنے کے برابر ہے یا خود کشی کر لینے کے معاصل ہے مسٹر اے ایس پوشٹی جو تیلنگانہ جہدکار اور تیری کے تیلنگانہ میں اپنی انتخ جدو جہد وہ محنت کرتے ہوئے ٹی ایر ایس سربرا کے چندر شکر راہو کے قریبی وہ باعتماد رفقہ میں شمار کیے جاتے تھے آج نظامباد پریس کلب میں منقضہ صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نظامباد ایمیلے بیگالہ گنیج گپتہ کے دس سالہ دور میں کوئی قابل ذکر ترقیاتی کام نہیں ہوئے اور صرف بدنوانیوں پر مشتمل ہی کاموں کو انجام دیا گیا انہوں نے کہا کہ نظامباد تیلنگانہ ریاست بر میں منفرد مخام رکھتا تھا لیکن آج تعمیری و ترقیاتی میدان میں دگر عضلہ و شہروں سے کافی پچھڑا اور پسماندہ بن کر رہ گیا ہے انہوں نے کہا کہ نظامباد شہر میں ریلوے سٹیشن سے برائے گاندی چوک نیرو پارک آزم روڈ اور گاندی چوک سے غربہ آوادی و دبا اور نیرو پارک تا خلا روڈ و بودن روڈ تک ایک بھی فلائی اوور بریج تعمیر نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے نظامباد شہر میں آئے دن ٹرافک کے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں تلک گارڈن کو بھی ٹکٹ لے کر داخل ہونا پڑتا ہے اور موجودہ قدیم کلیکٹریٹ کو منظم کرتے ہوئے شہر سے دور جدید کلیکٹریٹ تعمیر کرتے ہوئے نظامباد کے علاوہ اطراف و اکناف کی عوام کو ناقبل بیان تکالیف اٹھانی پڑ رہی ہے تلنگانہ جہدکار اے ایس پوشٹی نے نظامباد کے بلا تفریق رائے دہندوں سے کہا کہ بی آر ایس نظامباد اسمبلی امیدوار بیگالا گنش گپتہ کو غفلت میں بھی اوٹ نہ دے اور ایسے امیدوار کو شرمناک شکست سے دوچار کریں تب ہی نظامباد شہر کے لیے کوئی نیا امیدوار منتقیب ہو کر نظامباد کو بے مثال ترقی دیتے ہوئے عوامی مسائل کو دور کریں گے اس تحافتی کانفرنس میں سابقہ کانسلر سائی کمار، اشوک، لیلا، لیلا وینود وہ دگر موجود تھے بارس پر گارڈن نہیں ہو اور وہاں وہاں یہ چھوٹے چھوٹے وہاں یہ لگا دے برتیس گارڈن ہے بھولے زمان میں گارڈن سے روڑ کے بازوں میں جانا نہیں لگا اور روڑ کے بازوں میں جانا لگانا چاہیے نہیں لگا اور کلیکٹر آفنس کو یہاں سے لے جا کے پورا گاؤں کے پار لگا دے پبک اتنا تکلیب ہو رہا اب بورگم میں سوالے یا کھلا کھنے والے اور کلیکٹر آفنس کی جانے پر تو چاند ستارے دیتے اتنا دور لگے ہاں اچھا کہتے تھے گیال کی کیا دے بھگوان جائے ماں تو اتنا دور لگا ہے پبک مشکل یہ کھلیکٹر آفنس جنے بول رہا میں کھلیکٹر آفنس بنائے میں آئی ٹی کھلیکٹر آفنس اور آئی ٹی ہر ڈیسٹی کے ایڈکوارڈر میں گورنمنٹ پارتی لگا ہے ہر ڈیسٹی کے ایڈکوارڈر میں بارسون بارے سے کامارے پی لگا ہے بھی یونورٹی کے ایڈکوارڈر میں ہر ڈا چڑ رہے ہیں ہر ڈیسٹی کے ایڈکوارڈر میں ہر ڈیسٹی کے ایڈکوارڈر میں پانی کے لیے کھوئی دس سال میں کوئی کام نہیں کھارا ہر ڈا چڑ تکے روڑ کے بازوں میں روڑ کے بازوں میں ایکنال عقيد سوالہ بنوامن میں پڑھٹی ضرمان لنے کے لئے پڑھٹی پڑھٹیاض اپنے و لفتہ چونڈی ڈال کرد disproportionately افنی اور مللک ہے اپنے اپنے ڈال چھو ہوں ہر اپنے او لا تساح پانچ اندر تھوڑ کے و آسر ہے اب یہ لوگteil پرس طور باش Que اور ملل phrase آسر کو بھی چونڈ اندر اندر اینسان اندر 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 اینسان یہ مچہ زاہ بہت ہے اس کی شکریہ کیا ہے ، پاستان کیا ہے ، ڈرگران ڈرائنیز نہیں ہے۔ انڈرگران ڈرائنیز یہ ہے ، ہر آر اس میں ، اے بھگا لگانیز گروپتا آنے سے پہلے سے شانچن ہوا کام شر رہا ہے. یہ دو ساتھ دو بار ہیں وہاں دس سال ہوا یہ میں لے دوا کے جیلدی پیسے رہے آنے وہ انڈرگران ڈرائنے سے نہیں کرتے. انڈرگران ڈرائنیز ابھی تک چالوں ہی نایی ہوا اس کے لئے اٹھاناً بچہ ہوا ہے اور جو دوسرا یہ اپنے منہ میں شروع ہے اس کا بہت باہت کا ہے وہ ریل بن کے لئے رہی سے رہلوی بھالا کا آ رہا تھا تھوڑا سٹیٹھ جو پر آ رہا تھا آرہن 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 یہ نے مہی جا کے پہلے کر کے لیا ہے بلکہ کبھل بولہ افت سے پہلے مہی کھار رہا ہوں جو پہلے وہ مہی پہلے جو بھی بیلڈگ دیکھے وہ مہی پہلے جو بھی بیلڈگ دیکھے وہ مہی پہلے جانبہ کو ڈیویلومنٹ کرے کیا کرے ایگ پریمیل سکول آیا گیا دس سال میں یہ جانبہ دے گورنمنٹ سے ایک کالیج لگا گیا بچوں کو بننی کے لیے ایک جنئر ج compromس کے لیے ایک پریمیل سکول آیا گیا ایکو پریمیل سکول سوری کچھ نکرے نزامبہ میں ایک پریور سکول لگا کہ سب پریورٹ پبلی کو لٹی رانوان بھائی سکول کم ہے ہر جگہ دوسرے سے ملکے پہچے لے نہ اور کاری ایلیکشن میں پہ س انہوں جیتا میں نظامہ کے پبلک سے اپیش کرتا ہوں جو پرابلک کے لئے ایلیٹرو کے پبلک کے لئے کام نہیں کرے سوالے کے وال پیسے زمان کرنے کے لئے کانٹس دینے والوں کو پوروکار کے پھیک دے پورے نظامہ میں جبی نظامہ تارکی ہوتا ہے نظامہ دے بے دے بیاک وارڈ ہو رہا ابھی آٹھ نمبر پہ آج تلنگا نمبر دو پہتا ہوں اپنے سے خریم نارا چھے اپنے سے زیگ دال اچھے اپنے سے مٹ پہ لیا چھے اپنے سے کریم نارا چھے اپنے سے گھر دال اچھے یہ کیا ہوئا یہ پیچھے 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 کچھ بھی نہیں کھڑا نہ جانا تک نہیں لیا گاڑیں ترہی نیزامہ میں اس لئے میں آوام سے اپپیل کرتا ہوں ووٹ کسی حال میں KRS کا کینڈیٹ یعنی دکتا کو ووٹ ڈالنا موری میں ڈالی اچھا ہوتا آپ لوگ سوچیں اچھے لوگ کو کس کو بھی دار تمہارا موری میں اس کو ڈالا ہوتا نہیں بولتا میں بھی دی آر اچھے لیڈر ہوں مہار بہت تنگ ہوگا ہے اور آخری اس میں جو اچھے لیڈر سے جو کام کھا رہو بولتے ان لوگ کو ایک بار میٹی کو نہیں کنا سمجھے دبائے تو ان لوگ کو کچھا لیتا اپنے اچھے بولنے والوں کو چاکمانسوں کو رہ لیتے ساتھ اس لئے نظامہ پچھے ہو جائے میں اور ایک بار اپیل کرتے ہیں نظامہ پچھے ہو جائے ایسا بہت سون سمجھ گیا آیا تو آر ہوتا تمہیں بولو مہار ڈالنے کے بعد گفریت میں بھی گینیز ڈکتہ کو ہوت ڈالنے اپنا ماؤت اپنا ماؤت کے لیے رسیہ پان تیار کر لی اس لئے میں ریکیش کر رہوں یہ جان میرا کو ایسا لوگ کو آرہ پبک کے لیے جو کام کر دے کیا ہوتا آج صور پاس آلے موسیقی موسیقی